بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں دیکھیں اس ٹائل چکن کی ریسپی میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی جائے اس طرح اگر آپ سالن بناتے ہیں تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی اس کا ٹیسٹ الگ سے ہی بنتا ہے تو آئیے ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو میں نے کس طرح بنایا ہے یہ پرپل پیاز جو اکثر یہ گلے میں بہت دشوار ہوتے ہیں کہ جدی گلتے نہیں ہیں اور سالن میں ایسی بڑے بڑے پڑے رہتے ہیں تو ان کو میں نے کٹ لیا ہے دو کلو چکن کی آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی تو پیاز لیا ہے میں نے دو کلو کے حساب سے ادرک لیسن لیا ہے ان سب کو اب میں ایک گلاس پانی میں ڈال کے رکھوں گی اس سب کو بوائل کروں گی اور پھر ان کو بناتے ہیں سارے پیاز میں کڑائی میں ڈال دوں گی اور اس میں ادرک لیسن بھی ساتھ میں ہی ڈال دیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے گل جائیں اور اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے اور اسی میں ہی میں ٹماٹر بھی ڈال دوں گی اور ان کو ہلکی آنچ بھی اس کو دم پر رکھوں گی تاکہ یہ بہت اچھے گل جائیں تقریباً اس کو میں نے رکھا تھا دس منٹ کے لیے پھر یہ ہے کہ کچھاپن اس کا دور ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑا لا جواب ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹماٹر تقریباً پیاز ٹماٹر ادرک لیسن یہ ساری چیزیں گل گئی ہیں دس منٹ کے لیے میں نے ان کو رکھا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی ایک بلینڈر کے جگ میں تاکہ ان کو گرینڈ کر سکوں بہت زیادہ ان کو گرینڈ نہیں کرنا جیسے بالکل اس کو پیس کے پیسٹ بہت باریک نہیں بنانی دردرہ سا اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے اور دو کلو جو چکن تھا اس کو میں نے لگایا ہے نمک نمک لگا کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ پہلے میں نے ان کو لگا کے رکھا بعد میں پھر میں نے آئل گرم کیا اور اس میں اب یہ چکن ڈال کی بہت اچھے سے فرائی کر لیں گے دو کلو چکن میں نے لیا ہے اس کو اب اس کو فرائی کریں گے تیز آنچ پہ اس کو فرائی کر لیں جب اس کا کلر گولڈن سا ہو جائے تو سمجھیں یہ ہمارا ہافٹن ہو گیا ہے چکن تو اس کو ہم بعد میں اس کا جو پروسس ہے وہ کریں گے اس طرح چکن بہت زبدست بنتا ہے دیگی سٹائل بنتا ہے ہوتل والا ذائقات ہے اس میں بہت ہی الگ قسم کا یہ چکن اس طرح بن کے تیار ہوتا ہے ہم ساری چیزیں جیسے عام سالن بناتے ہیں بیسے بنا لیں اور اس طرح بنا لیں تو آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا بہت زبدست اس طرح ٹیسٹ بنتا ہے یہ دیکھیں اب میں چکن اس میں سے نکال لوں گی چکن جو میں نے کافی اچھے طریقے سے فرائی کیا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ہلکا سا گولڈن کلر ہو گیا ہے میں ان کو نکال کے باقی پھر بعد میں جو اس کا جو ہم نے بنایا ہے پیسٹ بنایا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اس میں ادرک لیسن پیاس اور ٹاماٹر آگے اب اس میں جو ہمارے مسالجات ہیں سپائسز ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اس کا پانی جو ہے وہ خوش کر لیں گے بہت اچھے سے تاکہ بھننے کے لائک ہو جائے اور بعد میں اس میں ہم اپنے سپائسز ڈالیں گے دو کلو کی چکن کی ریسپی ہے کیونکہ یہ میرا کھانا بن کے جانا تھا تو بہت مزیدار اس طرح یہ سال انتیار ہوتا ہے یہ دیکھیں کھڑے مسالے میں نے کچھ ڈالے ہیں اور اس میں جو آپ جتنا چاہیں مسالے ہیں وہ ڈالیں اس میں میں نے تقریباً ایک کھانے کے والی چمچ ہلدی ڈالی تھی اور تین کھانے کے چمچ اس میں میں نے سرخ مرچ ڈالی تھی اور نمک ہس بے ذائقہ نمک میں نے گوشت کو بھی لگا کے رکھا تھا اور اب اس کو بہت اچھے سے بھونیں گے کیونکہ چکن ہمارا ہاف ڈن تھا پہلے اب اس کو مزید ہم اس کو بھونتے جائیں گے ایک چیز میں بتانا بھول گی کلونجی میں نے اس میں ڈالی تھی ہاف چمچ چائے والا ہر سالن میں ہر کھانے میں آپ کلونجی کا اسمال ضرور دیا کریں بہت ہی زبدد سے ٹیسٹ بھی آتا ہے اور ویسے بھی کلونجی بہت شفاہ والی ہوتی ہے تقریبا ہمارا سالن بہت اچھے سے بھون گیا ہے اس کو جتنا بھونتے جائیں گے اب یہ گوشت جو ہوتا ہے وہ چکن کا ٹوپتا نہیں ہے اس طرح بہت زبددس ریسپی یہ تیار ہوتا ہے پرپل پیاس جو گلے میں مشکل ہوتے ہیں اور وہ دیکھیں کس طرح اچھے سے پسکے ہیں بہت اچھا سا اس کا پیسٹ بن گیا ہے اور کلر بھی اس طرح سالن کا بہت ہی زبددس آتا ہے ہری میرچیں کٹ کے اس میں ڈال دیں گے اور پانی میں نے دو گلاس اس میں ڈال دیا تھا کیونکہ جنہوں نے بنوایا تھا ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ تھوڑا سا شوروے والا سالن ہو تو اس لیے میں نے رکھ کے اب گرم مسالہ اس میں دو ٹی سپون ڈال دوں گی اور اس کو دم پہ رکھ دوں گی دھنیاں ڈال دیا ہے اب اس میں اور بہت ہی زبددس ذائقہ بنتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ سالن دو کلو چکن کا میں نے جو بنایا ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنی فیملی میمبرز میں شیئر ضرور کیجئے گا آپ سب کے پیارے پیارے جب کمنٹ پڑھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ کی دعائیں جب ہوتی ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے تو میری بھی آپ سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و مقبول فرمائے ہمارے مقروضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائے ہمارے محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے ہمارے بیماروں کو صحت اندرستی عطا فرمائے جو آنکھ کے مریض ہیں مہدے کے مریض ہیں جو دل کے مریض ہیں جو دماغ کی بیماری ہیں وہ ابتلا ہے سب کو شفائی کاملہ عجلہ نصیب فرمائے ہر قسم کے مریضوں کو شفائی کاملہ عجلہ تا فرمائے تو بہت سارا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ